بسم اللہ السلام علیہ الرسول اللہ السلام علیکم میرے بھائیو میں آج آپ کو انسان کی وہ عادتیں بتاؤں گا اگر وہ آپ کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کچھ جگہ میں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی کچھ عادتیں جکر کر رہا ہے کہ اگر انسان ایسے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت کرتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ سے محبت کرے تو آپ ان عادتوں کو اپنائیے تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو میں قرآن کی آیتیں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نمبر بتاؤں گا پہلا آیت جو ہے وہ سورہ بکرا ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر 195 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المحسنین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو میرے بھائیو احسان کرنے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے تو میرے بھائیو دوسرا نمبر ہے سورہ بکرا سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سبائی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتحرین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو محبت کرتا ہے تو یہ دو خاصیت توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے تو اگر آپ چاہیے آپ کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرے تو آپ ہمیشہ توبہ کیجئے کسرت سے اور پاک صاف رہیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرے گا تو چوتھے نمبر میں آتا ہے سورہ نمبر تھری آیت نمبر وان فیپٹی نائن سورہ آل عمرہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یخیب المتوکلین کہ اللہ سبحانہ وتعالی توقل کرنے والوں کو محبت کرتا ہے تو میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرے تو آپ اللہ پر خوب بھروسہ کیجئے توقل کیجئے اللہ تعالی آپ سے محبت کرے گا تو پھر آتا ہے سورہ آل عمرہ اسی صورت میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146 جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین کہ اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کو محبت کرتا ہے تو میرے بھائیو صبر کرنے کی بہت فجلت ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرے تو آپ خوب صبر کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرے گا تو میرے بھائیو پھر آتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نائن آیت نمبر سیبن جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین کہ اللہ سبحانہ وتعالی تقوی والے پہریجگار لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرے تو آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اللہ کا ڈر اختیار کیجئے اللہ سے ڈر رکھئے تو متقی اور پہریجگار بنیے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرے گا میرے بھائیو لاشٹ آیت جو ہے سورہ حجرات ہے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یخب المقسطین کہ اللہ سبحانہ وتعالی انصاف کرنے والوں کو محبت کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں حق بات بولتے ہیں انصاف کی بات بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت کرتا ہے تو میرے بھائیو یہ کچھ عادتیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرے تو آپ ان عادتوں کو اپنائیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے محبت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا تو میرے بھائیوں میں آج آپ کو لاشٹ میں ایک حدیث بتاتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کو بھلائی کی دعوت دی صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی نے بھلائی کی دعوت دی اگر وہ اس پہ عمل کیا تو آپ کو اس کے برابر عجر ملے گا اور اس کے عمل کرنے والے کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگا اگر آپ کسی کو برائی کی دعوت دیے تو اس کو آپ کے برابر برائی یعنی گناہ ملے گا تو میرے بھائیو لہذا اس ویڈیو کو سیئر کیجئے تو کوئی بھی اگر یہ عادت اپنا ہے تو آپ کو بھی سواب ملے گا اور یہ سواب جو ہے صدقہ جاریہ بنے گا تو میرے بھائیو جو بات میں نے کہی اگر اس میں ججبات میں ہو یا جان کر ہو یا انجان کر ہو کوئی غلطیہ آہوج گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے ہمارے دلوں سے محب کر دے اور جو بات صحیح میں نے کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائیں آمین یا رب العالمین